ہمارا دل گوشت کا طاقتورد لو تھڑا ہے جس کا کام مسلسل دھڑکتے رہنا اور صاف خون کی فراہمی کو جسم کے تمام حصوں تک پہچانا ہے اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہمارے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یہ تب ہوتا ہے جب دل جسم کی ضرورت کے مطابق آکسیجن سے بھرپور خون مہیا کرنے سے ناکام ہو جائے اس کے لیے ہم ہاتھ فیل ہونے کی اسطلح سنتے ہیں جو سننے میں گران گزرتی ہے اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل نے مناسب کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور اب اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں عدویات کا سہارا لینا پڑے گا اگر ہمارے دل اپنی کارکردگی میں ناکامی دکھا رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی دل اپنے افعال کیسے انجام دیتا ہے دل کی ساخت کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ دو حصوں میں منقسم ہے ایک دائیں حصہ اور دوسرا بائیں حصہ خون دل کے دائیں حصے سے داخل ہو کر پھےپڑوں تک پہنچتا ہے جہاں سے وہ آکسیجن حاصل کرتا ہے آکسیجن سے بھرپور خون اب بائیں حصے سے داخل ہو کر بڑی شریان کے ذریعے جسم کے تمام حصوں تک پہنچتا ہے دل کے چار والز ہیں جن کا کام اس بات کی یقین دہانی رکھنا ہے کہ خون کے سمت ٹھیک ہے ہارٹ فیل ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں چند وجوہات ترجزیل ہیں دل کا دورہ پڑھنا بلڈ پریشر کا متواتر بڑے رہنا دل کے ازلات میں تکلیف کا پیدا ہونا وائرل انفیکشن کے باعث دل کے ازلات کا متاثر ہونا دل کے والف کا متاثر ہونا الکوہل یا منشیات کا استعمال دھڑکن کا بے کابو یا غیر متوازن ہونا کیمو تھیرپی میں استعمال ہونے والی ادویات کا استعمال دل میں پیدائشی نقص کا ہونا گلے کی گدود کے مسائل یا خون کی کمی کا ہونا بعض اوقات علامات کا جاننا قدر مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایسے صورتحال میں ظاہری علامات کو بہتر طور پر کابو ملا کر دل کے حالت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے کہ اب آپ بہتر اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی